السلام علیکم دوستو حضر شیخ سعاد رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لئے قیام کیا اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا وہ اس طرح کے اپنے تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلا ملک میں میری یہ تجارت ہے فلا جگہ میری اس چیز کی دکان ہے فلا ملک سے یہ چیز درامت کرتا ہو یہ چیز برامت کرتا ہو ساری رات قیسی سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب عرضوی تو پورے ہو گئے ہیں اور میری تجارت بھی فرواں چل گئے ہیں البتہ آپ صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے اب دعا کریے کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے بعد قناعات کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزاروں گا شیخ سعاد رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ کیسے سفر ہے استاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندک لے کر چین جاؤں گا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت فر فروخت ہو جاتی ہے پھر چین سے چینی برطن لے کر روم میں فروخت کروں گا وہاں سے رومی کپلہ لے کر ہندوستان میں فروخت کروں گا اور پھر ہندوستان سے فولات خرید کر حلب یعنی شام میں لے جا کر فروخت کروں گا حلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر فارس آ جاؤں گا غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کی ایک سفر کا مرسوبہ بنا لیا تھا اور شیخ سعاد رحمہ اللہ سے کہا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے اس کیلئے آپ دعا کرئے اس کے بعد میں کناعات سے اپنی دکان پر بقے زندگی گزاروں گا اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزار لے گا شیخ سعاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سفر کے درودات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ قیصہ سنا ہے کہ غور کہ سحرہ میں ایک بہت بڑی سوداگر کا سامان اس کے اون سے گرا ہوا پڑا تھا ایک طرف اس کا اون بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا اس کا اس سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کے تنگ نگاہ یا تو کناعات پر کر سکتے ہیں یا قبر کی مٹی پر کر سکتے ہیں اس کے پور کرنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد دوسر شیخ سعادی بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کی اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا یہ ہے دنیا کے محبت جس سے منع کیا گیا ہے اگر یہ محبت نہ ہو اور پھر حق تعالیٰ اپنے رحمت سے مال دے دے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو اور وہ مال حق تعالیٰ کے پیروی میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ مال شریعت کے احکام بجالانے میں سرپ ہو اور اس کے ذریعے انسان جنت کمائے تو وہ مال دنیا نہیں ہے وہ مال بھی اخرت کا سامان ہے لیکن اگر اس مال کے ذریعے اخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جسے رکا گیا ہے